موسیقی سب سے زیادہ تو جو کنسپ پر دی جاتی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ طلبہ طلبات کے اندر در ختم کریں ہم لرننگ بائی ڈوئنگ پر یقین رکھتے ہیں ہم کنسپ بیسٹ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچوں کے کنسپ کلیر ہوں گے جب وہ کنسپ کلیر ہوں گے تو ان کو لرن کرنا آسان ہوگا اور لرن کرنا آسان ہوگا تو ان کو نمبر لینے آسان ہوگے اور اس کنسپ بیسٹ ٹیچنگ کے لیے ہم ان کو ڈیمنسٹریشن میتھرڈ سے پڑھاتے ہیں تاکہ بچے ہم بلیو کرتے ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ کہ بچہ جو کر کے سیکھتا ہے وہ صرف کتاب پڑھ کے نہیں سیکھ سکتا تو وہ ہم اس کے وہ سارا احتمام کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے پروجیک بیسٹ لرننگ بھی سٹارٹ کیا ہے اس کے لیے ہم نے سٹیم رو بھو بھی سٹارٹ کیا ہے اس کے لیے ہم سکس سیون ایٹ کے بچوں کو پریکٹیکل سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ لیب میں جائیں پریکٹیکل کریں اور ان کنسپ کو دیکھیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے کیاری تعلیم کا یہ ایک شخص یا ایک بندگی یا ایک ادارے کا کام نہیں ہے یہ سارا ملجل کے کام ہے ہلائیڈ سکول منیجمنٹ کا بھی یہ فرض ہے والدین کا سکول کے ساتھ جڑے رہنا وہ بھی بڑا ضروری ہے اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ بہترین ٹیچر جانا آپ اپنے سکول سسٹم کے اندر لے کے آئیں تو یہ ایک ان کے تمام افراد کی جو اس کے درمیدار ہوتے ہیں ان کو سب ملجل کے محنت کرنا پڑتی ہے ان بچوں کو ہم نے انکریش کرنے کے لیے کیا ہے ایونٹ سارا پلان کیا ہے کہ جن کی ڈسٹینکشن آئی ہیں اور ان کو دے کے پھر باقی بچے جو ہیں وہ بھی ان سے تھوڑا سا انسپریشن آسل کریں گے اور وہ بھی کوش کریں گے ایفٹ کریں گے کہ وہ گریڈز اچھے لیں کیوں کیش پرائزی بھی دیئے گئے اس کے علاوہ سیڈیفکیٹس دیئے گئے ڈسٹینشنگ دیئے گئے مطلب پورا ریجن یہاں پر ہمارا اسٹا ایملائٹ کا موجود ہے جس میں راولہ کورٹ کیمپس ہے مزفراوات کیمپس ہے ڈڈے آل ہے میرپور ہے یہ مطلب کافی اچھے سارے ہمارا جو ریجن میں مین مین جو کیمپسیز ہیں وہ انہوں نے پارٹیسپیشن کی اور انشاءاللہ اس کی ویسے ہی ہوگا کہ نیکسٹ بچوں کے کوش کریں گے کہ وہ کریٹ زیادہ چھے لیں بچے نے اٹھارہ گھنٹے گھر میں گزارنے ہوتا ہے اور اگر ہم لوگ یہاں پر چھے گھنٹے پڑھا کے پیرنس کو انبورڈ نہیں لیں گے تو کبھی میں سپورٹ نہیں مل سکتی ہے اگر میری اچیومنٹ یا میری اگر سیکسس کا سب سے بھالا جو فارمولہ ہے وہ یہی کہ میں پیرنس کو انبورڈ لیتا ہوں اور پریکٹیکل بھی اس لنے کرتا ہوں جس میں بچے سیکھ رہا ہوتا ہے بچے کنٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اس موقع پر بورڈ کے امتناعت میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والے طلبہ طلبات میں نگدی و اصناعت بھی تقسیم کی گئیں جبکہ اس حضر کو بھی انعماد سے نوازا گیا اس کے بعد جو ہے جو آپ کو پتہ ہے جیسے ابھی سے فرسٹ آنا تو انسٹویشن کا فرسٹ آنا تو آسان بات نہیں ہے نا تو اس میں ہمارے ٹیچرز کی مہنت ہے اور ہمارے ٹیچرز بہت زیادہ مہت ساتھ مہنت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنی دن رات اکتے ہونپسی نئے کرتے ہیں اس کے بعد جی اپنا ہم لوگ کو کنسپچل بیس لرننگ کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے آپ کو پتہ جیسے کنورجن ہو گیا فیڈل بورڈ آپ فل کنسپچل بیسٹ پیپر دے گا اس میں بہت زیادہ ہارڈ وقت تھی میری بھی پیرنس کی بھی، ٹیچرز کی بھی اور ہمارے سکول کے ڈائریکٹر ان سب کی بہت زیادہ ایفٹس تھی اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہارڈ وقت چاہیے ہوتی ہے اور ہارڈ وقت بہت زیادہ کیا بس ہارڈ وقت کیا ہی ہے مسئلہ ملے کنسپٹس کلیے رونگے تو آپ کو کبھی بھی کوئی پروم نہیں ہوگی چاہے وہ آج ہو یا کل ہو یا جب مرضی ہو میں آلائیڈ سکول کے ایکس ٹیچر بھی ہوں پرنسپل بھی ہمیں گورمنٹ جاب ہوگی تھی تو بہت بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوا میری سسٹر ہے یہ تو ہمیشہ سے آلائیڈ سکول ہمیں بہت سے چانسز دیئے کہ ہم لرننگ کے نئے نئے میتھر سیکھیں چاہے وہ ٹیچرز ٹریننگ ہو یا کچھ بھی آلائیڈ سکول نے ہمیشہ سے ہمیں بہت سے مواقع دیئے اور آج یہ بچوں کی حصلا فضائی آپ نے یہ سرمنی کی ہے دیکھ کے دل بہت خوش ہوئے اور انشاءاللہ ہم اور محنت کروائیں گے بچوں کو بھی اور امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی اپریشیٹ کرتے رہیں گے سٹوڈنس کو انظامیہ کا کہنا تھا کہ ہمارا ماننا ہے کہ طلبہ عملی کام سے زیادہ سکھتے ہیں